جاتی ہے ابھی یہ انڈیا میں اگر دیکھا جائے دو ٹنیور ان کے پرائیم نیسٹ پورے کر چکے ہیں ریندر موڈی اور ابھی ریسنٹلی تین سٹیٹ میں ہیں جس میں راجستان بھی آتا ہے چھتیس گھڑ بھی آتا ہے مدہ پردیش بھی آتا ہے یہ تین سٹیٹ میں انہوں نے سویپ کی ہے مطلب بی جے بی جو ان کی یہ بھی گورنمنٹ ہے یعنی وہ اگلا تیسرا ٹنیور بھی پورا آتا نظر آ رہا ہے سمجھ آتی ہے کہ کانگرس کے پاس صرف تلنگانہ رہ گیا ہے باقی ہر جگہ جسے کہتے ہیں نا موڈی صاحب سویپ کر گیا ہے چھتیس گھڑ میں بھی 53 سیٹس لے گئے ہیں اس کے بعد مدیہ پردیش میں 165 اور کانگرس کے پاس 63 ہیں وہاں پہ راجستان میں 115 جو سیٹس ہیں ان کے پاس آئی ہیں کانگرس کے پاس 70 ہیں بی جے پی جو ہے پرومنٹ طریقے سے اس الیکشن میں زیادہ سیٹے لے کر کامیاب ہوئی ہے اور یقینا یہ بات جو ہے وہ راہل گانڈی اور اپوزیشن جو ہے ان کے لیے یقینا فکر مند ہی ہوگی بی جے پی لیڈز ان 3 آف 4 سٹیٹس ان کی ریجنل الیکشنز اسمبلی الیکشن میں انڈیا کی رولنگ پارٹی بی جے پی نے بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے اور اس کے ریزلٹ کے طور پر اس وقت نرین نرمودی کی پارٹی 3 سٹیٹس میں جیت چکی ہے پبلک جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہے پبلک اس وقت بھی موڈی جی کو ہی پرائی منسٹر دیکھنا چاہتی ہے جائے ہندوستو دوستو موڈی سرکار کی وجہ سے بھارت کو اربون روپے کا فائدہ ہوا ہے اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کی بدیش نیتی بھی اب پہلے کے مقابلے اور بھی زیادہ مجبوط ہو جائے گی ہمیں کیوں نہیں سمجھا ہمارا نیچے سے جو جڑ ہے یہ خراب ہے یہ ختم ہوا ہے بنیاد خراب ہے بنیاد ہمارے کمران کا رفت ہے وہاں کے کمران ملک کے لئے کچھ کر رہے ہیں ہم یہاں پہ ملک ریشے کاٹ رہے ہیں جو بھی آتا ہے چور بن جاتا ہے پانچ سال ہم کیوں پر نہیں کر سکتے کیا وجہ ہے انڈیا والے کیوں نہیں وہ لوگ جو ہے وہ ملک کے لئے خیر خواہ ہے ہمارے جو ہے اپنے پیٹوں کے لئے خیر خواہ ہے اپنے بچوں پوتوں کے لئے خیر خواہ ہے یہاں پہ کون ہے کس کو پاکستان کا خیال ہے نہیں آپ کو پاکستانی ہمارے کون سنتا ہے نہیں آپ کو پاکستان سے محبت نہیں ہے دراصل حالی میں بھارت کے پانچ راجوں میں چنا ہوئے تھے جن میں سے چار راجوں کے پرینام کل سامنے آ چکے ہیں اور بچے ہوئے ایک راجی کا پرینام آج سامنے آنا بانکی ہے پرینام سوروپ تین راج مدی پردیس راجستان چھتیس کڑ میں بی جے پی کی بھاری بہومتوں سے جیت ہوئی ہے تو وہیں پر تیلنگ نامیں کانگریس کی سرکار بن چکی ہے ہمیں جورم میں کس کی سرکار بنے گی یہ ابھی ہمیں پتا چلنا بانکی ہے اب ان تین راجوں میں بی جے پی کی بھاری مطوں سے جیت ہونے کی بجے سے بھارت کو ناکیبل ارونوپے کا فائدہ ہونے بالا ہے بلکہ ساتھ ہی ساتھ بھارت کی جو بی دیش نیتی ہے وہ اب اور بھی زیادہ مجبوط ہو جائے گی کیونکہ ان راجیوں کے چناؤں کے پرینام پر دنیا بھر کی نجرینٹکی ہوئی تھیں اور پاکستان امریکہ جنسے دیشوں کے ساتھ ساتھ کئی بڑے بڑے انویسٹر بھی یہ دیکھ رہے تھے کہ آخر کار بھارت میں کس کا پڑھلا بھاری ہوتا ہے پاکستان ان راجیوں کے چناؤں کے پرینام کو لے کر نجرینٹکہ کر اسی لئے بیٹھا تھا کہ اگر یہاں پر مودی سرکار کمجور پڑتی ہے اور بھارت میں کسی نئے پردان منطری کے آنے کی ان کو شنکہ دیکھائی دیتی ہے تو یہ پاکستان کے لئے بہت ہی اچھا ہوگا کیونکہ اس سرکار سے پاکستان آرٹیکل 370 کے بارے میں بات کر پائے گا اور ساتھ ہی ساتھ بھارت کے ساتھ اچھے سممند کر کے بھارت سے بہت سارا فائدہ کما پائے گا جبکہ امریکہ اور یورپ کے کئی اور دیس ان چوناؤں کے پرینام کو لے کر اتصاہت اسی لئے تھے کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر بھارت میں مودی سرکار کمجور پڑتی ہے تو ہم بھی اس کا فائدہ اٹھائیں گے اور ہم بھارت کے کام کیے بنا ہی بھارت سے اپنے کام کروائیں گے اور اسی کے ساتھ ساتھ جو بڑے بڑے بدیسی انویسٹر تھے وہ ان چوناؤں کے پرینام کو لے کر اتصاہت اسی لئے تھے کیونکہ وہ یہ دیکھنا چاہتے تھے کہ اگر بھارت میں مودی سرکار کمجور پڑتی ہے تو پھر ہم بھارت میں نایار نیویش نہ کر کے جو پہلے سے نیویش کیا ہے اس کو بھی باپس نکال لیں گے اور حالی میں تو مورگن اسٹینڈلی نے بھی اپنی طرف سے یہ کہا ہے کہ اگر دوہجار چوبیس میں بھارت میں بی جے پی کی سرکار نہیں بنتی تو بھارتی شہر مارکیٹ کو ایک دن کے اندر ہی تیسہ جار کروڑ روپے کا گھاٹا لگے گا اور اس سے بھارتی شہر مارکیٹ کریس ہو جائے گا اور بھارتی ارثویوستہ پر بھی اس کا بہت ہی نکاراتمک پر بھاو پڑے گا اور ایسا اس لئے ہوگا کیونکہ اگر مودی سرکار نہیں بنے گی تو بیدیسی انویشٹر یہاں پر ڈر جائیں گے اور ان کو یہ لگے گا کہ اگر کل کے دن کوئی دوسری سرکار آتی ہے وہ اپنے نئے نیم کانون لے کر آتی ہے تو ایسے میں ہمارا پیسہ ڈوب سکتا ہے لیکن بیجے پی نے ان تین راجوں میں مہا جیت حاصل کر کے پوری دنیا میں ایک اتحاس قائم کر دیا ہے اور پوری دنیا کو یہ دکھا دیا ہے کہ بیجے پی کوئی چھوٹی موٹی پارٹی نہیں ہے اور بیجے پی کے اس قدم سے 2024 میں ایک بار پھیسے پردانمنطری مودی ہی بھارت کے پردانمنطری بنیں گے اس چیز کے چانس بھی اب اور بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں اور اسی لئے جو بیدیسی انویسٹر بھارت سے اپنا پیسہ نکالنے کی سوچ رہے تھے تو وہ اب پیسہ نکالنے کی جگہ اور سارا پیسہ بھارت میں نویش کرنے والے ہیں دوسری طرف پردانمنطری مودی کے جیتنے کے چانس اور بھی زیادہ بڑھ چکے ہیں تو اس کی بجے سے بھارت سرکار بیدیسوں پر پریشر بنا کر اپنے کام کروا پائے گی پی جو ہے پرومننٹ طریقے سے اس الیکشن میں زیادہ سیٹے لے کر کامیاب ہوئی ہے اور یقیناً یہ بات جو ہے وہ راہل گانڈی اور اپوزیشن جو ہے ان کے لیے یقیناً فکر مند ہی ہوگی کیونکہ بہت سے لوگ شروع میں یہ بھی کہہ رہے تھے کہ جو الیکشنز آ رہے ہیں نیکسٹ یا یعنی جو الیکشنز آ رہے ہیں بھارت کے اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ جی مودی جی کو کئی طرح کی پرابلمز فیس کرنی پڑ سکتی ہے تف ٹائم دے سکتی ہے فوزیشن اس کی ریزن کیا بتایا گیا کہ جی قطر والا ایشو ہوا جس میں نیویل آفیسرز جو ہیں ان کو عرش کیا گیا اس کے بعد جی وہ پنو جو ہے پنو صاحب جو ہے پنو شنو بلکہ صاحب تو اس کو کچھ اور لوگ کہتے ہیں میں تو خیر پنو شنو ہی کہتی ہوں اس کو تو جی پنو جو ہے اس کا ایشو نکلا کینیڈا کا ایشو نکلا امریکہ کا ہوا اور کئی طرح کہ دوسرے پرابلمز آتے رہے مانیپور اور کیا کچھ لیکن پبلک جو ہے وہ اس وقت بھی جو ہے وہ بی جے پی کے ساتھ ہے پبلک اس وقت بھی موڈی جی کو ہی پرائی منسٹر دیکھنا چاہتی ہے اور اچھی بات یہ ہوئی کہ جتنے بھی پرابلمز آئے ان کو گورنمنٹ یعنی انڈین گورنمنٹ نے فیس کیا اس وقت جو ایک ایمپورٹنٹ خبر ہے جو کہ ساؤتھ ایشیا اور انٹرنیشنل پولٹیکس پہ ایمپیکٹ کرے گی وہ یہ ہے کہ بھارت کے اندر ابھی کچھ چار ایک سٹیٹس میں الیکشن ہو رہے ہیں ہوئے ہیں جس میں جو مادیا پردیش ہے راجستان ہے ترنگانہ ہے چھتیس گڑھ ہے ان سٹیٹس میں جو بی جے پی ہے بھارتی جنتہ پارٹی پرائی منسٹر موڈی کی وہ بڑی لینڈ سلائٹ وکٹری کے ساتھ جو ہے وہ جیت گئی ہے مادیا پردیش میں وان سکسٹی سٹیٹس کانگرس کی سکسٹی سکس ہے چھتیس گڑھ میں پیپٹی فور ان تھٹی سکس ہے اسی طرح راجستان میں بھی ایک سو پندرہ ان سیونٹی مطلب اس طرح چل رہا ہے تار صاحب نریندرہ موڈی جو ہیں وہ دوزار ایک سے لے کے دوزار چودہ تک چیف منسٹر رہے دوزار چودہ سے لے کے جو سیچویشن نظر آ رہی ہے کہ اگر اگلے مارش اپریل میں جو الیکشن ہو رہے ہیں انڈیا کے اندر وہ پھر جی جاتے تو تیس سال ایز ان چیف ایگزیکٹیو پندرہ سال انڈیا کا اور پندرہ سال گجرات کا تار صاحب سیونٹی تھری یرز کا اول بابا جی ہے لیکن ان کو ایسا ہاتھ اور پلس ہے یوٹ جوانوں پہ بودوں پہ خواتین پہ how do you see how is it going to impact and affect the south asian politics and international politics اگر وہ وزیراعظم بن جاتے ہیں and the way he is going in that direction sir چیما صاحب میں سمجھتا ہوں بھارت کی ترقی کا یہ بھی بہت بڑا سیکرٹ ہے ایک سنسیر رجیم کا میرا جو ایمفیسس ہوگا وہ سنسیر رجیم پہ ہوگا ایک سنسیر رجیم جو ہے وہ اپنی پالیسیز اگر بناتی ہے تو اس کو ایمپلیمنٹ کرنے کے لیے میرا خیال میں چار سال یا پانچ سال is not a sufficient period ایک فلاسفی ایک ایڈیالوجی اس کو انفورس کرنے کے لیے ایک لمبا پیریڈ درکار ہوتا ہے اور یہی میں سمجھتا ہوں کہ بھارت کی ایک ترقی کا سیکرٹ بھی یہی ہے کہ موڈی صاحب جیسا ان کو ایک لیڈر جو نیشنلسٹ ہے انہوں نے ان کو لیڈ کیا اور آگے بھی مزید لیڈ کر رہے ہیں اکانومی پانچ میں نمبر پر ہے مجھے ابھی تک ان کے الفاظ یاد ہیں کہ میں گارنٹی کرتا ہوں کہ وہ will touch the number three اب میں یہ بتانا چاہوں گا خاص کا election کے حوالے سے کہ بی جے پی جو ہے اور یہاں یہ چیمہ سب مدھ پردیش ہے یہ آلویس کال مدھ پردیش ہے as my home state my home state even then کیونکہ جزدیب سنگھ is from مدھ پردیش میں ہمیشہ اندور جاتا ہوں ابھی بھی اس ٹرک پر when i'm going to india i will be spending two days there بلکہ میں ایک کبھی ایک trade delegation کے ساتھ گیا تھا وہاں پہ شیف راج سنگھ چوہان جو کہ وہاں کے چیف منیسٹر ہیں i met him اور بھپال i went to بھپال at the same time جزدیب's family is in politics وہ بھی بی جے پی سے ہی تھے وہ بھی ان کے جو relative ہیں مدھ پردیش خیار ابھی انتیم چوناؤ ہونا بانتی ہے اور اس میں ہمیں دیکھنے کو ملکہ کہ آخر کار بھارت میں کسمی سرکار بانتی ہے تو اس پر آپ کی کیا پکتے کیلئے ہمیں مجھے نیجے کومنٹ کو ملکہ